موسیقی ہمیں جوائن کرنے کے لئے نئے ہفتے کا آغاز ہو گیا ہے مجھے سب سے پہلے جو انتظار رہتا ہے اور لوگوں کو بھی انتظار رہتا ہے کہ ہمارا ہفتہ کیسا گزرے گا مجھے یہی بتا دیں کون کون سے ایسی ستارے ہیں جو گردش میں رہیں گے اس ہفتے میں سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ہفتے میں کوئی گردش دیکھیں کیونکہ ایک ویک میں مون کی پوزیشن تین جگہ چینج ہوتی ہے تو کنٹینیوٹی میں کوئی گردش میں نہیں رہتا اور کنٹینیوٹی میں کوئی اچھے میں نہیں رہتا دو دن اچھے دو دن تھوڑا سا سلو ہو جاتے ہیں تو ایریز والوں کا جو ہے نا شروع کے دو دن جیسے آپ کہلیں کل پرسوں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ایریز والوں کا تھوڑا سا دو دن ویک ہیں پھر اس کے بعد اچھے ہیں پورا ویک ٹھیک ہے ٹاورس والوں کا بھی اسی طرح ہے تھوڑا سا ہزبنڈ وائف کا جھگڑا جو ٹاورس ہیں ان کو چاہیے آوائٹ کریں اس کے بعد وہ ٹھیک ہے جیمنہی والے لڑائی جھگڑے سے گریز کریں ڈرائیف کر رہے ہیں تو کیرفل ہی ہو کے کریں اور صحت کا خیال رکھیں کینسر والے جن کا ہے ان کا لف لائف تھوڑی سی ویک ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑا میاں بیوی ہو گئے کچھ اس طرح کا منگنی کے اگر کئی جن کی بات چیز چل رہی ہے شادی کی وہ تھوڑا سا پینڈنگ میں جا سکتی ہے پھر اس کے بعد لیو والوں کا اچھا ہے ٹائم مگر وہی والی بات پہلے دو دن ذرا ویک ہیں اپنی ہی گھر میں کسی بات کیوں کی مخالفت ہو سکتی ہے ورگو والوں کا بہت اچھا ہے کوئی سٹیپ لیں گے اس میں کامیابی ہے لبرا والوں کا ان سے زیادہ اچھا ویک ہے ہاں لبرا والوں آپ بہت خوش ہیں لبرا میں نے کہا لبرا میرا ہے لبرا والوں کو بہت اچھا ہے یہ بھی مگر یہ بتاتے چلوں کل اور پرسوں وہ لوگ کوئی ہیوی ایکسپنٹیچرز ایوائٹ کریں لبرا کو کہہ رہے ہیں لبرا اگر کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں سوٹا موٹا ڈیلی روٹین کی تو چلتا ہے مگر گاڑی شاڑی مکان خرید رہی ہے تو آپ رہنے دیں ابھی اس کے بعد اسکورپیو والوں کا پہلے دو دن کل اور پرسوں وہ تھوڑا سا ویک ہے ذہنی دباؤ کے اس میں رہیں گے جیسے ڈپریشن میں آ جاتا ہے آدمی اس کے بعد سیکیٹیریس والوں کا تھوڑا سا ہیلت یشیوز رہے گا پہلے دو دن اس کے بعد اچھے ہیں اور کیپری کون کا بہت اچھا ٹائم ہے ان کی پرموشن ان کے کاروبار میں فائدہ ہے ایکیریس والوں کا ٹریولنگ ٹھیک ہے کوئی بگڑا ہوا کام یا جس کا ویٹ کر رہے تھے وہ ہوگا آخر میں پائسیز پائسیز والوں کا سب سے اچھا یہ ویک جائے گا کیونکہ ان کا میرے حساب سے آج گیارہ بجے گیارہ بجے کے بعد سے بہت اچھا چینج ہو رہا ہے خاص طور سے وہ لوگ جو پچھلے تھرٹین من سے کسی کام پہ لگے ہوئے تھے اس پر ریزلٹ نہیں آ رہے تھے آج سے ان کا وہ ریزلٹ آنا چکے ہو جائے گی چلیے اللہ کرے سب کے لیے اچھا یہ ثابت ہو سکے اچھا ہماری عظیم جعفی صاحب چونکہ کشمیر سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت زبردست قسم کی پائنٹنگز پر رہی نہیں ہے اور ہمارے سطح یہاں پہ پینٹر عمران قاسبی بھی موجود ہیں عمران کی کچھ پینٹنگز کے اوپر بھی بات کریں گے مگر چونکہ کشمیر سے مطالق میں چاری ہوں آپ سے بھی کچھ جانا جا سکے عظیم جعفی صاحب یہ کب تک کرفیو چلتا رہے گا دیکھیں یہ ابھی جو پلانٹری پوزیشن کچھ چینج ہونے والی ہے ایک تو آج ہو رہی ہے ایک ہو رہی ہے چار اور پانچ کی درمیانی شب میں ٹھیک ہے نا یہ چینجز لائیں گے اب مزید تھوڑا سا جو ہے نا اب بہتری کی طرف معاملہ جائیں گے جتنا خراب ہونے تو اب ہو گئے ٹھیک ہے نا اور میں نے پہلے بھی آپ کی شاہ شو میں کہتا ہے کہ چوبیس جنوری آن ورڈز پھر یہ مسئلے حل ہونا شروع ہوں گے ٹھیک ہے اچھا عمران آپ مجھے بتائیں آپ کی کون کون پینٹنگز ہیں اور اس میں آپ نے کیا کس طرح سے کشمیر کے حوالے سے منظر کشی کی ہے میری ایک پینٹنگی ہے سیٹ پہ فیلال ٹھیک ہے یہ پیس فوکس کیجئے کو زرہ لوگ بھی دیکھ سکے آپ بتائیے اس بارے میں کہ اس پینٹنگ میں آپ نے کیا منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے میرا سبجیک میں فلاور پینٹ کرتا ہوں اور ہیومن فگرز پینٹ کرتا ہوں تو اسی سبجیک سے رلیٹیڈ میں نے کشمیر کے ایشو کو پینٹ کیا ہے فلاور ڈپیکٹ کرتے ہیں بیوٹی کو بھی اور پیس کو بھی اور اسپیشلی میں نے چلڈرن اس کو اس سے ایزیوم کیا کہ یہ چلڈرن کے ساتھ اور یہ رسیس کی تلوار ہے ان کا سائن بھی ہے وہ ایک ان کی سواگ ہے میں نے وہ اس میں یوز کی ہے اور ایک بلیک ان وائٹ میں میں نے وہ مرج کر کے اس پورٹر کو نکالا ہے یہ فیر ایک دراؤوا فیس ایک بچے کا لیکن اس میں انو سنس اتنی زیادہ اور اس طرح کا وہ فیس کیوں سے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سراؤننگ میں ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے اور ہمارا فیوچر کیا ہوگا یہ خوف بھی ہے مگر لا علم بھی ہے لا علم بھی ہے تو ان کے ساتھ اس طرح سے نیچے وہ رسیس جس طرح سے بے رحمانہ طریقے سے وہ ان بچوں کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں یا کشمیریوں کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں تو ان کی ایک ضرب میں نے دکھائی ہے کہ وہ ایک پھولوں کی اوپر کیونکہ میں اس طرح تو پینٹ نہیں کر سکتا کہ میں بچے کو کرتا ہوا دکھاؤں وہ زیادہ وائلیشن ہو جاتی ہے تو ایک پھولوں کو ایک بیوٹی کو وہ کس طرح سے کتنی بے رحمی سے ان کا قتل کر رہے ہیں یہ میں نے شو کیا اس میں آپ نے پینٹی کہتے ہیں تصویروں کے ذریعے رنگوں کے ذریعے ایک بہترین قسم کا میسیج آپ کنوے کر سکتے ہیں تو یہ جو میسیج آپ لوگ کنوے کرتے ہیں اس میں آرٹیسٹوں کا اپنا کتنا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو دیفرنٹ کسم کی چیزیں پینٹ کرنا چاہ رہتے ہیں اور جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آرٹیسٹ اس میں خود کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ تو پارٹیسپیشن تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشکسمتی کی بات اگر کوئی بندہ کسی اس طرح کی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آرٹیسٹ ہو یا کسی بھی کٹیگری کا جو بھی فرد ہے اس کے لیے یہ شاید بہت اچھا ایوینٹ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے پارٹیسپیشن میں چاہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے جسرہ سے آپ نے بات کی کسی بات کی کسی پارٹیسپیشن ہو سکتی ایک گورنکا پینٹنگ ہے بڑی فیموس پیکاسو کی پیکاسو کی اس پینٹنگ نے جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے اس کو رکوانے میں اس پینٹنگ نے بڑا زیادہ رول پلے کیا تھا ان کے امبیسڈرز نے اس پینٹنگ کو ڈسپلی کر کر کے جگہ جگہ پر چوک ان کے اور چوراہوں میں جارمین میں اس پینٹنگ کے اوپر بریفنگ دی اس پینٹنگ کے اوپر اس پینٹنگ کے اوپر اسپینٹنگ دی اور لوگوں کو ایمج اور ویجوال دکھایا ہے کہ یہ ایکچول ہو کیا رہے ہمارے ساتھ تو ایک ویجوال اور پینٹنگ اور میں سمجھتا ہوں بہت اپیلنگ اور ایک کلیر میسیج جاتا ہے لوگوں کو کلیر ایک پکچر نظر آتی ہے اور آرٹسٹ جب اپنا کام کرتا ہے وہ ایک کریٹیویٹی کے ساتھ اپنا کام چھوک کرتا ہے بلکل اس سے شاید بلکل اور جب ہم اپنے بات کر رہے ہوتے زمیداری کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے آرٹسٹ کشمیر کے حوالے سے منظر کشی کر کے اپنا اپنا کانٹیبیشن کر رہے ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اسی طرح سے میڈیا بھی پاکستانی قوم بھی آپ ہم سب لوگ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کشمیر میں یہ جو ظلم و ستم ہیں یہ ضرور ختم ہوگا یہ اندھیری رات ضرور ختم ہوگی بہت شکریہ امران قسمی تینکیو سو مچ ظلفکار ظلفی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ عثمان عزیزتار ابھی بھی مصروف ہیں عثمان آپ کمپلیٹ کرتے رہے گی آپ کا بھی بہت شکریہ مگر آسٹرولیجی سے مطالق تو بات چلتی رہے گی عظیم جعفری صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا دو دن اوپر ہوں گے دو دن نیچی ہوں گے کچھ دائیں ہو جائے گا کچھ بائیں ہو جائے گا مگر جو بیچارے بائیں ہی چلتے آرہے مشکل میں ہی چلتے آرہے وہ دائیں کب ہوگی جیسے میں نے کہا نا فورت اور ففت کے درمیان میں وہ ایک جب بھی سٹارٹس ہیں سب میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی دیکھیں جب بھی کوئی ایک اچھا پلانیٹ اپنے گھر میں جاتا ہے نا وہ سب کو کچھ نہ کچھ پھل دیتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ایک مٹھائی کا ڈببہ آتا ہے کوئی ایک اٹھا لیتا ہے کوئی دو اٹھا لیتا ہے بالکل ایسا ہے ٹھیک ہے تو وہ پلانیٹری پوزیشن کے حساب سے وہ پھل ضرور دے گا اچھا یہ میں بتاتا یہ پھل کی اپنے بات کی بڑے لوگ ہیں عظیم جعفی صاحب جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور اولاد کی خواہش بھی رکھتے ہیں میں آپ کی پینٹنگ سے ریلیٹیڈ آج ان کے ایک ٹپ دے دیتا ہوں یہ ہمارے بہت چی پینٹنگ کر رہے ہیں یہ صاحب اب ایک پیچھے جیسے آگ لگی یہ دھوہا ہے مگر اب اس کو ہم پیچھے بیک گراؤنڈ بہت گرینری کر دیں جیسے نہیں اور یہ گھر کی ایک پکچر بنا لیں یا آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں کمپیٹر سے وہ آپ اپنے اگر گھر کے ویسٹ پہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی پراپرٹی میں اضافہ یا قرائے سے آپ کی جان چھٹ کے اپنے مکان میں ہونے جی کیونکہ ویسٹ گینز کا ہے ادھر جو چیز رکھیں گے اس کا وہی امپیکٹ آپ کو ملے گا یہ میرا اپنا تجربہ کیا ہے میں نے جعفری صاحب ہمارے ساتھی موجود ہے تو جاتک مجھے یاد ہے میرے پاس ایک کالر موجود ہے دیا کے نام سے تو ان سے بات کرتے ہیں جی دیا بات کیجئے اسلام علیکم والیکم السلام ملے آپ نے کو پوچھنا ہے ملے آپ نے سینکر کریں بہن کا پہلے آپ میں اس کو بتائیں سینکر کریں اچھا جی کیا پوچھنا ہے آپ نے فیوچر کے بارے فیوچر نام بتائیں اپنی بہن کا Kinza Kinza اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے آپ نے ہاں جی تو اپنا بھی مجھے بتا دیں ڈیٹ آف برت کیا آپ کی 12 چلو میں دیا آپ کی کال کر دوبارہ انتظار کرتی ہوں آپ مجھے جلدی سے بتانا کہ آپ کی ڈیٹ آف برت کیا ہے ابھی Kinza کے بارے میں میں پوچھ لیتا ہوں جلدی سے آپ سننے جافر صاحب Kinza Kinza کے لئے سپٹیمبر سے ویک چلا آرہا تھا ٹھیک ہے جو کہ آج تقریباً آپ کہلیں گیارہ بارہ بجے کے بعد سے آج ہی وہ ان کا سٹار ٹھیک ہو رہا ہے جو جو معاملات میں رکاوٹ تھی وہ سمجھ لیں آج سے دور ہونا ایسا ایسا گریجولی ایمپرویمنٹ آئے گی ان کی لائف میں کتنا ٹائم لگ جائے گا بس اب شروع ہو گیا کام سمجھ لیں چلیں اللہ تعالیٰ کنزا کے لئے بہت اچھا کریں صوبیہ رحمان ہمارے سے نیکس کورم موجود ہے صوبیہ آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام میری ڈیٹا برس ہے 22 جون 1983 جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری جواب ہوگی اور میرے میاں کے ساتھ اختلافات چل رہی ہیں وہ ٹھیک ہو پائیں گے اچھا یہ اختلافات کب سے میرے بہن چل رہے ہیں آپ کے یہ دو ماہ سے ٹھیک ہے اچھا یہ بس دو ماہ سے ٹھیک ہے اپنے حضبت کے نام بتا دیں نہیں نہیں یہ بہن یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹ کے نیچے کچھ سامان رکھا ہوا ہے نہیں چلیئے پوچھ لیتے ہیں تینکیو سو بیا تینکیو سو مچ آپ نے کال کی ذرا اس کے بارے میں میں پوچھتی ہوں مگر آصیف بھی ہمارے سے نیکس کورا بہت جو دن سے بات کرتے ہیں جی میرے بھائی آصیف آپ کا سوال کیا ہے اللہ والیکم السلام بھائی میرے بات کیجئے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے نام کا ستارہ کونس ہے اور اس کے حوالے سے اچھا ٹھیک ہے آصیف کوئی ڈیٹ آف برت یاد ہے اپنی ڈیٹ آف انیس تین دو ہزار مجھے لگ رہا ہے آپ بھی تھوڑا کنفیوز ہیں تو کوئی بات نہیں ہے عظیم جعفری صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ کے نام کے حساب سے ہی پوچھ لیں گے انیس تین دو ہزار شاہد بھی ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی شاہد آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم ایک تو میں نے اپنے ستارے کے بارے میں پوچھنا میرے نصیب میں کتنے بچے ہیں اور دوسرا میں جوب کرتا ہوں تو میں میڈیکل بورڈ میرا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر میں چلا جاؤں تو کب تک وہ ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے شاہد میرے بھائی اپنی ڈیٹ آف برد بتا دے مجھے جی چودہ مارچ انیسن بیاسی انیسن بیاسی روز اکوار رات ڈس بجے ٹھیک ہے میرے بھائی ابھی پوچھ لیتے تینکیو آپ نے کال کی صوبیا کا پہلے بتائیں بھی وہ اپنے ہزمن کی حوالے سے چاہتے ہیں اچھا ایک تو وہ لائن کٹ گئی ان سے پوچھنا تھا بیٹ کے نیچے اگر کوئی ان کے نیچے بیٹھ کے اکثر لوگ سامان ڈال دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹولز ڈال دی ہے کوئی ہتوڑی کیلیں یا کوئی اور پرانے کپڑے بیگ ان کو بلکل صاف کر لیں نمبر ایک ٹھیک ہے نا بلکل ہٹا دیں وہاں سے نمبر دو ان کا ویسے بھی اسٹار آپ نے نام سنا ہوگا سار ستی کا اس سے گزر رہا ہے 24 جنوری کو آنے والی جو ہے اس میں اس کا اختتام ہو رہا ہے تو ان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی چار پانچ تاریخ سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی لڑائیں جگلیں جو ہو رہے ہیں جاب ہوگی ان کی خاتم کی ان کی جاب میں ان کی جاب اگر نہیں ہے تو لگ جائے گی اگر ہے تو اور اچھی ہو جائے گی جو ان کے میاں بیوی کے ہزبینڈ کے تعلقات ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے ان کو کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ اس لئے بھی پریشان ہے کہ وہ فٹن ہی رہ پاتے تو ان کے فٹنس کا بندوبست بھی آج ہم نے اپنے شو میں کیا ہے تو ہمارے ساتھ مونہ علی موجود ہے ان سے فٹنس کے حوالے سے جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سرف ڈیفنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور ان کا تعریف میں آپ کے ساتھ کراؤں گی مگر اس سے پہلے ساتھ ساتھ فٹنس بھی ہوتی رہے گی مگر اس سے پہلے آپ کے سوالوں کے جوابات بھی ہوتے رہیں گے اسیف میرے بھائی یہ اچھے جو آسف جو جن کی کول آئی تھی جن کو اپنا سٹار ہی نہیں بتاتا دو ہزار دو ہزار ان کا کہتے ہیں وہ بڑے کنفیوز ہیں مگر ان کا ویسے بتا دیتا ہوں ان کا ابھی سٹار تھوڑا سا ویک ہے بلکہ میں کہوں گا اب سے لے کے کوئی پندرہ بیس دن تو بہت زیادہ کسی سے الجھے نہ جوب کر رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں بڑے دھیان سے کریں کہ کسی سے نہ الجھے ان کو کہیں مگر ان کو کہیں اپنا بھائی صدقہ ضرور دے کے نکلو بت کے دن ہری چیز کا ہری سبزی ہے ہرا کپڑا ہے ہری ڈال ہے یہ آپ کسی کو ڈونیٹ کر کے نکلیں کسی بھی غریب کو ذرت مند کو ان کا جو تھا نا یہ بھی شاہد علی صاحب ان کو پورا ٹائم بغیرہ پتا تھا کہ بچے کتنے ہیں ان کی بچوں کا ماشاءاللہ ایک ستارہ بہت اچھا ہے مگر ایک ان کا ویک بھی ہے اور زیادہ جو دیکھا جاتا ہے وہ فیمیل ہوروسکوپ سے دیکھا تھا تو ویسے ان کا ہے سٹار اچھا ہے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ ان کا چوبیس جنوری دو ہزار بیس سے بہت رائزنگ ٹائم آ رہا ہے یہ اس یعنی کہ دو ہزار بیس سے جو شروع ہوگا اگلے ڈھائی سال یہ اپنا مکان پروپرٹی گاڑی بنائیں گے ہی بنائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جو بورڈ میں کوئی ان کا جا رہا تھا نام اس میں اس میں کہتے ہیں اب ان کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے چار اور پانچ تاریخ کے بعد سے ان کا سٹار ویسی اروج پہ جا رہا ہے اچھا آپ نے غوار نہیں کیا انہوں نے سوال جو ایک دلچسپ بچوں کے حالے سے پتا ہے انہوں نے کہا تھا میرے کتنے بچے ہوں گے ہاں وہی نا تو کتنے بچے ہوں گے تو وہ وائف سے پتا چلے گا نا اب یہ بھی نہیں بتا کہ مرد ہیں انمیرد ہیں مگر بچوں کے گھر میں ہیں بچے ایک ہوتا ہے جیسے چائنڈ لیسنس نہ ہو جائے کچھ وہ نہیں ہے اللہ کا شکر وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ کتنے بچے ہونے چاہیں گے کتنے ہوں گے یہاں پہ میرا بھائی پریشان ہے کہ میرا کتنے ہوں گے بھائی کا آج سے فائنشلی گینز کا بھی ہو گیا آج سے ہو گیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت اچھی کرتا رہے عاصف ہمارے سے نیکس کولا موجود ان کی طرف بڑھتے ہیں جی عاصف بات کیجئے السلام علیکم سب کو والیکم السلام اب میں نے پوچھنا تھا اپنی قسمت کے بارے میں جی میرے بھائی پہلے تو اپنی ڈیٹ آف برت مجھے بتائیں تین اکتوبر تئیس اکتوبر تین اکتوبر انیس سو چھانوے بس قسمت کا پوچھنا ہے آپ نے اپنے اپنے صرف قسمت کا پوچھنا ہے آپ نے کاروبار کے لحاظ سے ٹھیک ہے چلئے بہت شکریہ میں پوچھ لیتا ہوں کس کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں شازیہ اپنا سوال بتائیے گا اسلام علیکم میں شازیہ بات رہی ہوں اپنے بیٹے اسامہ کے مطلق پوچھنا ہے اس کی ڈیٹ آف برت ہے 29 جنوری 1998 اور صبح ساڑھے آٹھ بجے پیدا ہوئے تھے منت کیا ہے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ ان کے بارے میں سٹاڈیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں سٹاڈیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں اس کا پڑھائی کے کافی عرصہ ہو گیا دو سال سے پڑھائی منت کیا آپ 29 جنوری 29 جنوری ٹھیک ہے شازیہ میری بہن ابھی پوچھ لیتے ہیں آپ کے بیٹے کے بارے میں بلکو پرشان نہ ہو سب سے پہلے تو مجھے آصف کا بتائیں آپ جعفری صاحب ان کا بھی بہت کیر فلی ان کو رہنا ہے بزنس کا انہوں نے پوچھا ہے خاص طور سے 18 نویمبر تک کوئی سٹیپ نہ لیں نقصان کا صاف واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور دوسرا ان کا جو صحیح ہوگا وہ 24 جنوری سے صحیح ہوگا مگر ان بیٹوین جو 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 پیٹر ابھی آ رہا ہے چار اور پانچ تاری کو کچھ نہ کچھ پہلے کے مقابلے میں بہتری ضرور ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ابھی کوئی ایسا سٹیپ مت اٹھائیں نہیں ابھی نہ ہو خاص طور سے 18 تک تو بہت کیرفل رنگ کا ذرا ویک چل رہا ہے اسٹر ٹھیک ہے یہ جو بچے کا ہے 28 جنوری 98 صبح ساڑھے آٹھ بجے اور سوال کیا ہے؟ Education کا جی ان کا بیٹا ہے اس کی تعلیم کے حوالے سے بارے میں پوچھ رہے ہیں دو سال سے بلکل وہ ہوا ہوا ہے اس لئے ہوا ہے کیونکہ آپ نے نام سنو کا سار ستی ٹھیک ہے نا وہ اس کی وجہ سے یہ بچارہ ویک ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کو چاہیے کہ آپ نے نام سنو کا سٹون کا بلو سفائر وہ بچے کے گلے میں لوکٹ بنا کر پہنا دیا اچھا وہ کیارٹس میں بھی تو ہوتا ہے کہ کسی کیارٹ کا پہنانا ہے اس کو سونے میں جڑوانا ہے چاندی میں اس کو سونے میں نہ جڑوانا ہے چاندی میں جڑوانا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو آپ پانچ کیارٹ بھی میں سکتے ہیں سات یا دس کیارٹ اس طرح کر لیں ٹھیک ہے اور ہفتے کے دن کالی چیز کا بچے کا صدقہ دیں ملکہ کالا کپڑا چائے کی پتی کوئی کالے چنے کالے کالے مارش کالے تل یہ بچے کا دیں گے تو آہستہ آہستہ ان کو لے گا ہاں اب Education میں اس کا دل لگ رہا ہے یعنی اس طرح سے بہتری ہوگی اچھا آج جتنے بھی کالرز آئے ہیں جو میری آپ سے جافتی صاحب بات ہو رہی ہے آپ سار ستی کے بارے میں بار بار بتا رہے ہیں یہ کوئی خاص کوئی دن ایسے شروع ہوئے میں کوئی وقت ایسا شروع ہوئے میں جیسے مون جس کا کیپری کون کا نکل آئے یا سیگیٹیریس نکل آیا ٹھیک ہے نا یہ کیپری کون کا نکل آئے تو اتفاق سے وہی دو تین آگے پیچھے آئیں ہاں اس لئے ان کو بتانا پڑ رہا ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ کس کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے اب دیکھیں اس وقت تو لیو والوں کا مگر میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم اگر بتائیں گے نا لیو تو وہ لیو سن سائن پر چلے جائیں گے ہمیں گائیڈ کرنا ہے ڈیٹ آبا ٹائم آبا سے یا پھر نام سے جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ابھی تھوڑا سا خدا جن کے لئے جو جذبات میں آنکھیں کوئی فیصلی نہ کریں خدا جاتے جاتے سہ کا بتا دیں میرا بتا دیں سروت سروت کا یہ کہ اگر میں ہزبینٹ سے نہ لڑیں یہ ان کا ہے اور دوسرا یہ کہ ٹرے وال ہے تو ٹائم تک کوئی ایوائٹ کریں اس کے بعد کریں ٹھوڑے دنی رائے گا برداشت کروں گی اویسے میں اپنے ہزبینٹ سے لڑتی بھی نہیں ہوں ابھی چلے بہت شکریہ عزم دارش صاحب تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے سبح سوہر پاکستان